امام کی حوائش کی قبولیت کے لیے بلندر شہابات یوسف زارہ امام زمن حجد خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرلور کی تعاجیل کے لیے امام کی صحت و سلامتی کے لیے ہماری گنہگار نگاہی زیارت فرزند زہرہ کے قابل ہو جائیں اس دعا کی استجابت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو اس دعا کی قبولیت کے لیے بلندر شہابات دنیا کے جس جس گونے میں محبین سیدہ کونین دختر رسول سپلین مادر حسنین ان پاکیزہ عبادت میں مصروف عبادت ہیں اس سکی جانو مال کی حفاظت کے لیے ملک پاکستان کے استحقام ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلندر شہابات تمام شہدہ ملت جعفریہ حاضرین کے مرہومین اس خاندان کے تمام مرہومین وہ مومنین و مومنات جن کے لیے دعا ماننے والنے سب کی بلندی درجات کے لیے مرتبہ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوب الدین ایہا تنعبدو و ایہا تنستعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین و انعمت عليهم و ایل المعبوب عليهم والاللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ اسَّمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ولم يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ اسَّمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ولم يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اگفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیاء منہم والانوات تابعا لہم بيننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على كل شيء قدیر برحمت نجاة ارحم الراحمین تمام مرہبین اور شہداء کی بکشش کے لئے بلندر صلوات ماشاء اللہ حلوالا قبط اللہ علی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقمت للمتقین والنار للمنافقین السلام و سلام علی سیدنا و نبینا و شفیئے قلوبنا فجبی بے قلوبنا و مولانا عبدالقاسم محمد والعاقمت للمنافقین والعاقمت للمنافقین والعاقمت للمنافقین و رحمت اللہ على احبابهم و شعدهم و مبالیهم و محبیهم اجمعین و لعنة اللہ على اعدائهم الانین ما بعدو فقد قال الحکیم فی القرآن المجید و قول الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَا کَلْقَهُ اُوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْدَرُ قال الرسول صلی اللہ علیه وآلہ وسلم الفاتمہ وزعہ منی من احبها فقد احبني و من احبني فقد احب الله و من ازاها فقد اذانی و من احبانی فقد اذانی بلندر صلوات صلوات نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری حسینیت ملکے بولیں حسینیت اپنی من کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرتیال محمد علیہ السلام پر چلنے کا احد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن و رالبیس سے محبت کے دم بھرے پوری جرہ سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 اور اررک کے اس بدکماش معاشرے کے بدمزاج لوگ کبھی پانی پینے پیلانے پہ چھگڑا کبھی گھوڑا آگے دولانے پہ چھگڑا ہاتھوں سے تراشے ہوئے گودوں کو پوجھنے والے لات منات گبل روزہ کی پوجھا کرنے والے سورج اور شان کی پرستش کرنے والے برہنہ توافے پیدالہ کرنے والے شراب کو پانی کی طرح پینے والے ایسا قریض معاشرہ کہ جس کے اندر نہ آدم کی بات تھی نہ آدمیت کی نہ انسان کی بات تھی نہ انسانیت کی نہ حق کی بات تھی نہ حقوق کی میرے پار ارد نے جب اس بدو معاشرے کو سمارنے کا ارادہ کیا جس ذات کو اصلاح کے لیے مصل عاظم بنا کر بھیجا قرآن سے محمد مصطفیٰ کہتا ہے پھر میرے دوستو اس معاشرے میں سب سے بڑی قواہت یہ تھی کہ جہاں وہ معاشرہ لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رمتا وہاں اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہ تھا ماں ہو یا بہن گبریتر میں بیٹھے زوجہ ہو یا بیچی حق کو سنگ کیا جاتا اس کے حقوق پہ ڈھاکہ مارا جاتا اور کچھ تو اس قدر بدبخت تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی یا تمہارے شرم کے گھروں سے باہر ہی نہ نکلتے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی بیچیوں کو زندہ دردور کر دیتے پھر میرے پاک رب نے جب اسی بدو معاشرے کے اندر عورت کے مقام و میار کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گول میں اسے بھیجا جسے اللہ اوسر کہتا ہے اور مصطفی زہرہ میں میرے دوستو یاد رکھنا اللہ کارساز ہے اپنے کام میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا لیسا لہو ندولا مشیر نہ اس کا کوئی مددگار ہے نہ اس کا کوئی مشیر ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ اپنی طاقت کا اعلان قرآن کی آیتوں میں اس انداز میں کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْدِ قَدِينَ مُحِمْدَ اللَّهَ ہے جو ہر شے پر قادر ہے پھر اس کی کارسازی کا نمونہ بھی اپنے قرآن میں دکھاتا ہے اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِشَيْء جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فَيُقُون تو وہ کہتا ہے کن ہو جا فَيُقُون تو جیدے ہو جایا کرتی ہے اگر میں اس کو دوسری الفاظ میں جو سمجھانا چاہوں تو یہ کیسے کہوں آسمان کے شمیانے سے لے کر زمین کے بچھونے تک آسمان کی فضلوں میں ہوڑنے والے فردوں سے لے کر زمین کی تیہوں میں چھپے ہوئے پتھروں کے اندر بسنے والے گیلوں تک سمندروں کی طبیانی سے لے کر دریاؤں کی جوانی تک نبیوں کی نبوبت سے لے کر ولیوں کی ولایت تک اماموں کی امامت سے لے کر پرشتوں کی خلقت تک دن اور رات کے اس نظام سے لے کر آخرت تک جنت اور جہنم کے تفسرے سے لے کر خینات کی تمام نعمات تک جو خلق کرنے والا ہے اسی کو اللہ کہا جاتا کوئی میری انگلہ سمجھا ہے میرے دوستوں اور یاد رکھنا کارساز ہے اس میں کوئی دو راہہ نہیں ہے زمین آسمان اللہ بناتا ہے سورت کو رشنی اللہ دیتا ہے چاند کو جلا پرگوشتا ہے بیمار کو شفا اللہ دیتا ہے بے اولاد کو اولاد اللہ دیتا ہے لیکن دنیا کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے وہ سب کچھ کرنے والا خود کہتا ہے میں کچھ بھی نہ کرتا اگر انہیں پیدا نہ کرتا وہ سب کچھ بنانے والا کہتا ہے اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چرن ہوتے نہ پرن ہوتے نہ مونگے ہوتے نہ موطی ہوتے نہ پہاڑ ہوتے نہ دریاء ہوتے نہ نبی ہوتے نہ ولی ہوتے جس کا ترجمہ میں یوں سمجھا کر رہتا ہوں نہ آدم صفی اللہ ہوتے نہ لو نجی اللہ ہوتے نہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتے نہ موسیٰ کا کلام ہوتا نہ عیسیٰ کا تکوہ ہوتا نہ یوسف کا جمال ہوتا نہ عجوب کا سبر ہوتا نہ میکائیل ہوتا نہ ازرائیل ہوتا نہ جبرائیل ہوتا اگر زہرہ کے بھابے کا پاکیزہ نور نہ ہوتا کوئی میری گھر سمجھا رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں توجہ رکھئے در میری باتوں کی طرف میرے بھائیوں اتناکہ ارساد ہے جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اللہ جرز و مینگشاہ بغیر حساب جسے چاہتا ہے بغیر حساب رسطہ کرتا ہے امن حاضل لذی یرزو پکمی نمسک رسطہ بل لچو فی اتن بی منفور کہتا ہے اگر میں نہ دو تو بتا کوئی ہے میرے بند کرنے کے باوجود تو دے دینے والا پھر آواز دیتا ہے تو کیا کیا امداد ہے اس کا امن یجیب المزر رائزاد آہو ویفش فزو مجبور علاچار کو صحیح کرنے والا کون ہے امن یاہدیکم فی ظلمات دل پرنے والبہر سمندر اور خوشکیوں کی تاریخیوں میں راہ دکھانے والا کون ہے امن جال الارض قرارا تیری تڑکتی ہوئی زمین کو جائے قرار بخشنے والا کون ہے لیکن یاد رہے میرے دوستو وہ سب کچھ بنانے والا کہتا ہے اے پنتنے پاک اگر تمہارا وجود نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سب کچھ بنا رہا ہے اور خب کہہ رہا ہے کچھ بھی نہ بنا رہا بیٹوں والوں کو بیٹے دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں بیٹیوں والوں کو بیٹیاں دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان سے می برساتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں آنکھوں والوں کو بینائی دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں زبان کے گوشت کے لو تھڑے میں بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہٹی میں سننے کی طاقت دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں می برسا کر کھیتیاں اگاتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں دن کو رات میں داخل کر کے رات سے دن نکال لیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں سورج کو چنک دیتا ہے دو مصطفیٰ کے صدقے میں اور کیسا کارساز ہے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیتا ہے دو مصطفیٰ کے صدقے میں اور نبی سال کی عمر میں ابراہیم کو پشکبری دیتا ہے مجھے ابھی بیٹا دوں گا میرے اللہ میرے آنکھیں سے ممکن ہو سکتا ہے میبی بڑا میرین بوزوجہ بھی پوڑی ہے مالک میرے آنکھیں سے ممکن ہے آواز آگے یہی تو میری قدرت کا کرشمہ ہے آفز آباد والوں لفظوں پہ گور کرنا جس کے صدقے میں پوری تیناج کو اولاد دیتا ہے اس محمد کو بیٹے بھی دے دیتا ہے پھر واپس بھی لے لیتا ہے اور اس مہاؤں میں واپس لیتا ہے جہاں عرب کے بدلوں کی گدھ پھر زبانیں کھلی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے میرے دس بیٹے کوئی کہتا ہے میرے پدرہ بیٹے کوئی کہتا ہے میرے بیس بیٹے اپنی چوٹوں پر بیٹھ کر اپنی بیٹھوں پر بیٹھ کر اپنے ڈیروں پر بیٹھ کر یہ بکوسات کرتے ہیں محمد کے دین کا کیا بنے گا محمد کی شریعت کا کیا بنے گا محمد کے قرآن کا کیا بنے گا محمد کے اسلام کا کیا بنے گا ادھر عرب والوں کے بکوسات پڑھتے ہیں ادھر میرا اللہ تین آیتوں کو نازل کرتا ہے اِن آدھئین اکل کا اُسر فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِن نَشَانِ اَقَا وَاللَّبْتَر میرا حبیب خمرانے ہم نے زہرہ کی صورت میں کجھے کوسر آتا کی ہے رب کی نماز بھی پڑھ رب کی قربانی بھی کر تیرا رب وعدہ کرتا ہے تمہیں بے نام و نشان کہنے والے تمہیں تم بریدہ کہنے والے تمہیں بے نسلہ کہنے والے مٹ جائیں گے تیرا نام بھی باقی رہے گا تیرا قام بھی باقی اللہ اکبار یا رسول اللہ کوئی میری گلہ سمجھا رہی ہے چودہ سو سال گزر گئے کب آیتیں اتری ہیں گیارہ ہجری میں پیغمبر دنیا چھوڑ رہے ہیں اب ہجرت نہیں کی کہ یہ آیتیں آگئیں چودہ سو سال گزر گئے کہاں گے بیٹوں والے کہاں گے اولاد کی تہنے دینے والے کہاں گے ابو جہل کہاں گے ابو لاحب کہاں گے یا عطبہ کہاں گے یا شیبہ کہاں گے عرب کے بڑے بڑے سردار کہاں گے عرب کے بڑے بڑے قبیلوں والے مومنوں سر اٹھاؤ تو لطف لے لو ساری دنیا کے بکواسات کرنے والے میرے آقا مصطفیٰ کی ذات پہ تہمتیں لگانے والے مٹ گئے اپنی جہنمی قبروں کا اندن بن گئے بیٹی کا بابا قلبی زندہ تھا آج بھی زندہ اور یاد رکھنا عام بیٹی اللہ نے نہیں دیئے پیغمبر کو تھوڑی توجہو عام بیٹی نہیں دیئے پیغمبرِ خدا جب امیر المومنین کے فضائل پڑتے تھے تو ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے علی تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھ محمد کو تیرے سلم سے اولاد ادا کی ہے سلم تیرہ ہے اولاد بولو میرے ساتھ سلم تیرہ ہے اولاد میری ہے اور یام بی بی نہیں ہے اگر آپ متوجہ بیٹھیں تو میرا دل چاہتا ہے میں در آپ کی خدمت میں بی بی کی عزمت کو میرے ماں سوم سے پوچھا گیا فرزند زہرہ آپ کی جدہ کی عزمت کیا ہے میری طرف دیکھو گئے آپ کی جدہ کی عزمت کیا ہے کمال کا جملہ فرمایا فرمایا میری جدہ کی عزمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جد رسول خدا کہتے تھے لِلْفَاطِمَةِ تِسَّتُ اَسْمَائِنِ اِنْدَ اللَّا جس بی بی کے نو نام اللہ خود رکھے محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کا حد ایک نام نہیں دو نام نہیں فاطمہ صدیقہ رازیہ مرضیہ مرضیہ زکیہ معظمہ طاہرہ محدثہ محدثہ یہ سارے نام ہیں بی بی کے متوجہ رہنا فاطمہ پوچھا گیا مولا فاطمہ کے معنی کیا ہے آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا دو معنی ذکر کیا علامہ نے کمال ذکر کیا ہے ایک فرمایا میری جدہ کو فاطمہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کائنات میری جدہ کی معرفت سے آجز ہے کوئی دنیا کا عام شخص میری جدہ کی معرفت کا درک نہیں کر سکتا اور دوسرا معنی لکھا فاطمہ جس کے معنی ہے بچانے والی پیدا ایسا علم مولا کچھ بزاہت چاہیے ابھی میری تشنگی نہیں گئی کس کو کس سے بچانے والی فرمایا اپنی شیعوں کو جہنم کی آپ سے بچانے والی مولا ابھی بھی پیاس نہیں گو جی کچھ اور وزاہت چاہیے میرے آقا امام سادق فرماتے ہیں جب معاشر تو میدان سجے گا میری دادی زہرہ جنت کے دروازے پہ جا کے رکھ جائے گی اہل معاشر کی طرف رکھ انور ہوگا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے حضور میں یہ دخواست کرے گی الہی وربی بی بی کے الفاظ پہ گوڑ رہے الہی وربی و سیدی میرے معبود میرے رب میرے سردار سمیدنی فاطمہ تُو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے خدا کی آواز اے گی ہاں بند محمد میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے کب اور ناواز آئے گی اے میرا نام آج فاطمہ مانگنے آئی ہے کیا مانگنے آئی ہے میرے اللہ اسے بھی جہنم سے بجانا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے بھی بجانا جو میری ذریعہ سے محبت کرتا ہے جی فاطمہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی کو گل میری سمجھ آئی ہے ویسے اتنی سردی نہیں جتنا مزہر آف کر رہے ہیں سردی کا مل کے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد جل صل علی محمد جتنی رب اور خود ان ناموں میں اللہ نے برطت رکھی ہمارے بچہ پیدا ہوتا مومن اٹھا دور پڑھتے مسجد کی مولانا جنتری نکال ہمیں اچھا سا نام بتانا ستاروں سے ملا کے بتانا چھوڑو بھئی کب تک جہالت کی باتیں کرو گے مولانا تمہیں کیا بتائے گا کہ اچھا نام کیا ہے رب نے تمہیں بتا دی ہے اچھے نام رب نے تجھے سمجھا دی ہے اچھے نام وہ نام کیوں نہیں رکھتا جن کا وجود ستاروں سے بھی پہلے ستارے ان کے موتاج ہیں وہ ستاروں کے موتاج نہیں کیوں نہیں اپنے بچے کا نام محمد رکھتا کیوں نہیں اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین رکھتا غلام حسن رکھ دے غلام حسین رکھ دے محمد علی رضا رکھ دے یہ پقیدہ نام ہے جتنا نام اچھا ہوگا اثرات ہوتے ہیں اور میرے ساتھوے امام نے مومنوں متوجہ رہنا میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا کہانی کہاوت نہیں پڑ رہا میرے ساتھوے امام نے فرمایا جس گھر میں کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں غربت نہیں جاتی فقر نہیں جاتا پریشانی نہیں جاتی تندس بھی نہیں جاتی حفظہ باد سنو ساتھوے امام کا فرمایا اللہ یدخل الفقر فی بیت فی ایک اسم محمد و فاطمہ من النساء کا جس گھر میں بچے کا نام محمد رکھا جائے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا جائے اس گھر میں کبھی غربت آ ہی نہیں سکتی یہ فقر یہ تندس یہ مشکلات حلو جائیں گی فاطمہ پہلا نام بی بی دوسرا نام صدیقت القبرہ متوجہ بیٹھے نہیں باتوں پر اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا وقت ہے شاید بی بی کے ناموں پہ ہی میری مجلس پوری ہو جائے گی آپ سب کی توجہوں صدیقت القبرہ صدیقت ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمیں کسی سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہے آپ جس کو مرضیت صدیق بنائیں آپ جس کو مرضیت صدیق بنائیں سارانکھوں پر ہم آپ سے بالکل نہیں لڑتے ہیں لیکن اتنا مشورہ ضرور دوں گا جس سے لوگ بنائیں اس کا میار اور ہوگا ہے جس سے اللہ بنا کے بھیجے اس کا میار لوگت کے علماء نے کئی معنی لکھے ہیں صدیق کے ایک معنی لکھا سچ بولنے والی پھر کہا یہ معنی بہت پیچھے ہے سیدہ کی ذات بہت آگے ہے پھر ایک معنی لکھا جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو پھر لکھا یہ معنی بہت بیچھے سیدہ کی ذات اس سے بھی آگے ایک معنی اور لکھا جو اپنا ہر معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دے اسے صدیقہ کہتے ہیں ایک معنی اس سے بھی آگے لکھا صدیق القبرہ کسے کہتے ہیں کہ جو محمد کی رسالت میں رسالت کی حفاظت کرے علی کی امامت میں ولایت کی حفاظت یاد رہے ایک میری گل سمجھ جائیے تو انہوں بے ولایت ہٹیوں پہ بھگنے والے سعودے کا نام نہیں ہے ولایت اللہ نے علی کو دی ہے اور حفاظت کے لیے زہرہ جیسی بیوی کا ساکھ دونا ہے رسول کی رسالت میں رسالت کی محافظہ رہے اور علی کی ولایت میں امامت میں ولایت کی محافظہ رہے چلیے میں اس بات کو تھوڑا اور کھل و تھک تو نہیں یہ جو آپ پوری رہی اور یہ سمجھاتی رہی حق وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو حق وہ ہے جو میں زہرہ کہہ رہی اور ایک موضوع پر نہیں خدا کے لیے میری قوم کو ہوش آ جائے ان ممروں پہ بی بی کے خطبات بیان ہو ایک موضوع پر نہیں جگ دے بیٹھے محمد کی زہرہ نے ایک موضوع پر نہیں کم از کم گیارہ موضوعات پر خطاب کیا توحید رسالت نبوت امامت ولایت عبادات معاملات میراث عربوں کو ان کا چہرہ دکھایا آؤ مجھ سے بات کرنے والوں میں تمہیں بتاتی ہوں میرے بابے سے پہلے تم کیا تھے اب کیا ہو نہیں ایک ایک لابس ایک ایک موضوع پہ گفتگو کی آیتیں پڑھ 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 گیارہ موضوعات پر کوشش کریں ایسی محاف کو منقض کریں ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے نہ ہم گالیوں کے قائل ہیں لیکن معصوم کا کلام سنانا تو ہمارا حق ہے کوشش گیارہ موضوع موضوعات موضوعات تو ایک نظام کون بنائے گا میرے خلاف شیئر تھا گئے میری مفتگو مشکل تو نہیں ہو سادھا بات کرو نا آل لوگ کہتے نا ایک نظام ہو سب کا ایک نظام ہو سب مسلمان ہو ایک نظام ہو کون بتائے گا بنو میہ والے بنو عباس والے دیناروں کے لٹے رہے مرضی کے فتوے دینے والے مرضی کی عبادت بنانے والے کون بتائے گا کہ ایک نظام ہو میری آقا زادی نے دربار میں چودہ سو سال پہلے کاش دنیا محمد کی بیٹی کے اس جملے کو یاد کر لیتی چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا حمد اس اللہ کے لیے جالا جالا تعتنا نظام اللہ جس اللہ نے ہم آل محمد کی عطاعت کو ملت کا نظام قرار دی ہوں آل محمد کی عطاعت آل محمد میری دل سمجھ جاری تو آل محمد کی عطاعت ہے ملت کا نظام عطاعت نہیں کروگے تو کوئی فائدہ خالی زبان کے چسکے کا فائدہ نہیں عطاعت آل محمد لازم ہم نے اس اللہ کے لیے جس نے ہماری عطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا اور اگلا جملہ کیا فرمایا آج کتنی بات ہوتی ہے فرقے نہیں ہونے چاہیے ہم نے کب کہا ہے فرقے ہوں اور فرقہ شیعوں نے تو کبھی بنایا ہی نہیں ہے جو علی کو چھوڑتے گئے فرقے بنتے ہیں ہم نے تو فرقہ کبھی بنائی نہیں ہم نے تو رسول کے بعد ایک سادھا سی بات کی ہے اور ایک عالم مزرگ کتنا آج بات ہوتی ہے او فلان مولوی تھا او فلان شخص تھا اور نبوت کا دعویٰ کر گیا او فلان خاتم نبیہین ہیں آخری نبی ہیں لیکن چودہ سو سال گزر گئے میں ایک عالم کا جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج تک جس بھی لہین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کسی ایک تعلق بھی آل محمد کے ماننے والوں میں سے نہیں کیوں ہمیں قدیر نے دس ہجری اٹھارہ ذلحاج کو یہ سمجھا دیا تھا محمد بن نبوت ختم ہو رہی ہے علی سے امام شروع ہو رہی ہے ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا اور میں کہتا ہوں ان مجلسوں کا صدقہ ہمیں بتایا گیا ہمیں باور کریا گیا مصطفیٰ آخری نبی ہے اور مرتضیٰ پہلے امام ہے بچائیے فرقوں کو فرقوں سے امت کو ایک امت بنے قرآن کہتا ہے امتم واحدہ ایک امت بنیے اللہ کی رسی کو پکڑیے تفرقہ مت کیجئے رسی ڈھونڈو تو سی نا نہیں میرا خیلہ ہم تھا گئے بھئے کوئی رسی ڈھونڈو تو سی نا وہ رسی ہے کیا دو ہی چیزوں کو رسول اللہ کی رسی کہہ گے یا قرآن کو یا محمد آل محمد کو قرآن چھوڑو گے تب بھی رسی ہاتھ نہیں آئے گی آل محمد کو چھوڑو گے تب بھی رسی ہاتھ نہیں آئے گی اگلا جملہ بی بی کا سنیے فرمایا حمد لوگ کہتے نا ایک امت ہو فرقوں سے بچیے میری آپ کا زادی نے چودہ سو سال پہلے بابا کے دربار میں کھلے ہو کے فرمایا تھا حمد ہے اس اللہ کے لیے جالا امامتنا حافظ للفرقہ جس رب نے ہماری امامت کو فرقوں سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا کیسے بچو گے کیسے بچو گے فرقوں سے کیسے بچو گے جب علی کو حق کا امام مانوں گے کوئی میری گل سمجھ آئے دوستو ایک نام ہے بی بی کا محدثہ محدثہ کا کیا مانا ہے گفتگو کرنے والی اور آسان سمجھاؤں تو بابا کی حدیثوں کو بیان کر کتنا دھوکھا ہوا ہے اسلام میری طرف دیکھنا عزیز کتنا دھوکھا ہوا ہے علی سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ کو جانتا تھا بولو نا تھوڑا مرنان کوئی ذات مصطفیٰ کو علی سے بڑھ کر جانتا ہے علی نے آنکھ کھولی مصطفیٰ نے مسکرہ کے کہا علی اب میرے ہاتھوں پہ کیوں کھولی اللہ کا نبی اس لیے کھولی دل چاہتا تھا جب آنکھ کھلے پہلے تیرے چہرے کی زیارت ہو جائے لفظوں پہ گور رکھنا فوراں پیغمبر نے اپنی زبان مولا علی کے موں میں ڈالی علوم الہی علی کے سینے کی مراس بنے اور خود فرماتے تھے مجھے رسول نے زبان ایسے چسائی جیسے پرندہ بچے کو گزا کھلاتا ہے بہت بڑے آلن گزرے علامہ زی شان درجوا دی خدا گری کے رحمت فرمائے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں گویا پیغمبر نے اپنی زبان چسا کر علوم الہی کو علی کے سینے کی وراثت بنا کر دنیا کو سمجھا دیا لوگو میرا اور علی کا تعلق جان لو میرا اور علی کا رشتہ جان لو میری اور علی کی قربت جان لو اور یہ سمجھ لو زیارت کے لیے علی نے میرا چہرہ چنا تھا علم کے لیے میں نے علی کا سینہ جل لیا کوئی میری گل سمجھ جو مجھے واقس ملا تھا وہ تو میرا ختم ہو گیا لیکن میں دو چار منٹ آؤ لینا چاہوں گا اس علی کو ادرا کے مصطفیٰ زیادہ تھا یا کسی اور کو معذرت کے ساتھ میں پورے اعترام سے بات کرتا ہوں اس لیے کہ میں جس گھر کا فرد ہوں اور جس مکتب کا پلا ہوں وہاں بتہذیبی سکھائی نہیں جاتی ہم محبت سے بات کرتے ہیں کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی سیائے سیطہ کو اٹھا لیجئے کتنی حدیثیں مولا علی سے نقل ہیں تُسی کوئی جاگ دے بیٹھے اٹھارہ حدیثیں یا بیس اس سے زیادہ نہیں کتنی حدیثیں بی بی زہرہ سے نقل ہیں کتنی حدیثیں جناب حسنین شریفین سے نقل ہیں کیا مولا علی کو پیغمبر کی کوئی حدیث یاد نہ تھی کیا بی بی زہرہ کو اپنے بابے کا کلام یاد نہ تھا یہی روکھا جن سے محمد لینا چاہیے تھا ان سے لوگوں نے محمد نہیں لیا اگر محمد کی رسالت و نبوت کا سبق علی اور زہرہ سے لیتے تو کبھی محمد کو اپنے جیسا نہ کہتے اس لیے کہا گیا ہے اللہ تقدیم اللہ 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 صلی علی محمد و آل محمد متوجہ بیٹھیں میری بات اور یاد رکھنے شیعہ نے حضر کر رہا یہ لطف پر وردگار ہے آپ پر کہ اللہ نے تمہیں انہی کی محبت دی ہے جو محبت کے لائق تھے تمہیں لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں دیئے تمہیں اپنے بنائے ہوئے دیئے ہیں اپنے بنائے ہوئے ایک نام بی بی کا معظمہ کیا معظمہ جس کی تعظیم کی جائے ہر بی بی کی کسی نہ کسی حوالے سے تعظیم ہوتی ہے ہر بی بی معظمہ ہے نہیں یہ نام خاص ہے میری آق زادی کے توجہ رہے میرے لفظوں پر معظمہ کیا معنی جس کی تعظیم کی جائے خاص تعظیم صحیح ترمزی میں امام ترمزی نے اس روایت کو نکل کیا رسول قل مجد فاطمہ سلام اللہ علیہ جب بھی نبی کی بیٹی فاطمہ سدھی کا زکیہ راضی حردی محدثہ محدثہ وعسمہ طائرہ پتول اللہ کے نبی کے گھر آتی اللہ کے نبی کے گھر آتی اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا چند قدم آگے پڑھتے تکبلہ جب آتا بیوی کی بیشانی کا بوسا لیتے اجل صحابی مجلس وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے اور یہ بھی تو نہیں لوگ چھپا سکے نا یہ تو نبی فرماتے تھے نا الفاطمہ تو بزعت من نی لوگو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور کیسا ٹکڑا جس نے میری زہرہ کو محبوب رکھا جس نے مجھے محبوب رکھا جس نے مجھے محبوب رکھا جس نے میری اللہ کو محبوب رکھا ومن عزا فقد عزانی جس نے میری زہرہ کو عزیت دی جس نے مجھے دی جس کی محبت خدا اور مصطفیٰ کی محبت ہو اور جس کو عزیت دینا خدا اور مصطفیٰ کو عزیت دینا ہو پیغمبر کی ایک زوجہ ہے جو بارگاہ رسالت میں ارز کرتی ہے گھور کرنا یا رسول اللہ مجھے آپ کی دو باتیں سمجھ نہیں آتی گھور کرنا میرے لفظوں پر کون سی دو باتیں قلق نبی جب بھی زہرہ ہمارے گھر آتی ہیں میں اقصد دیکھ تی ہوں آپ اپنی مسئلت چھوڑ دیتے ہیں چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور زہرہ کی پہشانی کا بوسہ لیتے ہیں اللہ کہ نبی یہ دونوں باتیں مجھے سمجھ نہیں آئی بوسہ کیوں لیتے ہیں اور استقبال میں آپ سید الانبیاء آپ رحمت الالالمین آپ امام الانبیاء آپ تاہا یسین مضم کرے آپ بھابا ہیں وہ بیٹی ہے کہا خدا کی بندی لفظوں پہ گور رہے خدا کی بندی جب میری بیٹی زہرہ میرے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے زہرہ بعد میں آتی ہے جبریل پہلے آجاتا اللہ اکبر اللہ اکبر زہرہ بعد میں آتی ہے جبریل پہلے آجاتا ہے اور آکر مجھے کہتا ہے اللہ کا رسول رب کہہ رہا ہے اپنی مسند کو چھوڑ دے چند قدم آگے بڑھ اس لیے کہ میری خاص دنیز تیری ملاقات کے لیے آ رہی ہے اچھا اللہ کے نبی اے گلتے سمجھ آ گئی کہ آپ سیدہ کا استقبال اور احترام خکم خدا سے کرتے ہیں لیکن یہ سمجھائیے کہ آپ بی بی ایک طاہرہ کا مہتا کیوں جمتے ہیں کمال کا جواب دیا خدا خدا جب بھی محمد جنہت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں زہرہ کی پیشانی کا بوسہ لے کر جنہت کی خوشبو محسوس کرتا اگر جنہت بی بی کی پیشانی کا بوسہ یا رسول اللہ پیغمبر کی زوجہ نے کہا نا فرمایا خدا کی بندی جب بھی مجھ محمد کو جنہت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں زہرہ کی پیشانی کا بوسہ لے کر جنہت کی خوشبو محسوس کرتا اگر اس کا ترجمہ میں یوں کروں تو بے جانا ہوگا کہ سیدہ جنہت کا پھول ہے لیکن میں اتنا کہ کے جا رہا ہوں دوستو ابھی بابی کا کفر مہلا نہ ہوا کہ حمد نے اس پھول کو مسلح عجر امالاللہ عجر امالاللہ عجر امالاللہ کوئی دکھ نہ دے میرا ربط میں سوائے کمی زہرہ کے ایسا ایسا ظلم کیا میں نے اہل تشیع علماء اور اہل تسنن علماء دونوں کے یہاں اس روایت کو دیکھا ہے معاشر کا میدان سجھے کھنا ایک غیبی آواز آئے گی غز امسار اکنی اہل معاشر معاشر والو اپنی آنکھیں بند کرو کیوں میرے اللہ آواز اگی میرے محمد کی لڈی ہوئی زہرہ میرے محمد کی لڈی ہوئی زہرہ میرے دربار میں آ رہی ہیں اور رونے والو پیغمبر خدا کہیں میرے اللہ کیا میں بھی آنکھ بند کرو میرے اللہ میں کیوں آنکھ بند کرو میری بیٹی آ رہی ہے میری زہرہ آ رہی ہے اب امین سن پاؤ جملہ آواز اگی میرا پیارا محمد جس حالت میں آ رہی ہے برداشت نہیں کر پائے تھا اور مومن حافظ آباد والو سنو کہ وہ آلت کیا ہوگی آت میں حسین کا خون عدود گردان عرش الہی کا پایا پکڑ گئے اور محمد کی لٹی ہوئی ظہرہ اللہ کی عدالت میں دہے گی میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح میرے حسین کا جرم کیا تھا عجر اور کسی کو عدالت جانا پڑ جائے اور تم نے دیکھا ہوگا جب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اور سابنے مجرم کھڑا ہو گش کھا کے گر جاتے ہیں جب گشی سے افاقہ ہوتا ہے بار بار پوچھتے ہیں جج صاحب اس سے پوچھنا مجھ پھلا ظلم کیوں کیا اگیور مومنوں عدالت خدا کی ہوگی متیہ فاطمہ زارہ ہوگی کیا نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا میرے قاسم کا جرم کیا تھا میرے آنو محمد میرا آباس علمدار میرا علی اسور کیا بی بی نہیں پوچھے گی ازدار میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زہر نب جرم میری ام قرصو میری سکینہ میری ربا او مومنوں کھا گئی ہیں ظاہر اور آگ آل رسول کو خالی مدینہ نہیں جلا ہے کبھی مدینہ جلا کبھی کربلا جلی اور مومنوں ایک بار مدینہ نہیں جلا کئی بار جلا ایک بار تب جلا جب ابھی محمد کا قفن مہلا نہ ہوا تھا لیکن ایک بار اور بھی جلا میں وہ جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں جب منصور دوان کی ملون کا زمانہ تھا زہرہ کا بیٹا جعفر صادق آدھی رات وہ سمام صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی آگ کے شولے بلند ہوئے اور جعفر صادق نے اپنی بیویوں کو اٹھایا اپنے بچوں کو اٹھایا محفوظ مقام پہ منتقل کیا ایک شخص کہتا ہے آدھ بج گئی امام کے بچے محفوظ مقام پہ پہنچ گئے کہتا ہے میں نے دکناک منظر دیتا میرا امام جی مار کے رو رہا تھا دائے آقا آگ بج گئی ہے میرے مولا صادق آگ بج گئی ہے تیرے بچے محفوظ ہیں مولا اور تیرے گھر کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کہتا میں آگے بڑھا ابھی میرے لبوں سے یہ لفظ نکلے کہ مولا آگ بج گئی امام نے چیخ ماری کہ سائل میں اس آگ برمایا شام غریبا وہ آگ یاد آگئی اور جسے لگانے والے تھے اب جانے والا کوئی نہ تھا اور کہتے تھے لوٹو تبرو کا علی اور بطول کو اور قیدی بنا کے لے چدو اولاد رسول کو انہ لالہ و انہ علیہ راجعون اللہ